ناظرین درائے سترج میں سلاب کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے یہ بات آپ ذہنشین کر لیں کہ آنے والے چند روز کے دوران سترج میں صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز درائے سترج کی بھارتی حدود کی سائیڈ کی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیوز دیکھیں جہاں پر بھارت والی سائیڈ پر ہمچل پردیش میں توفانی بارشوں کے بعد سترج دریاں میں پانی کی سطح خاصی بلند ہو چکی ہے اور سرائے پتن پر اس وقت پانی کا بہاو آپ خود دیکھ سکتے ہیں دریا کے قریب جو فصلے وغیرہ تھیں جو درخت تھے وہ سب اس وقت پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور آج خاصی بارش ہمچل پردیش میں دیکھنے کو ملی ہے جس طرح سے میکمہ موسمیات نے اپنی پیشین کوئی ظاہر کی ہے کہ مزید تین سے چار روز تک درائے سترج میں پانی کا بہاو تیز ہونے کا خطشہ ہے کیونکہ توفانی بارشیں جاری رہیں گی تو ایسی صورتحال میں سترج میں پانی کا بہاو تیز ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر گنڈا سنگھ والا پر اس وقت پانی کا لیول چھتی سو بیس کیوسک تک بلند ہو چکا ہے آج صبح کی جب گیج ریپورٹ ہم نے گیارہ گس کو دیکھی تھی تو ایک ہزار چودہ کیوسک تک یہاں پر پانی کی سطح تھی لیکن شام کی گیج ریپورٹ میں یہاں پر پانی میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے چھتی سو بیس کیوسک آمد آئے اور چھتی سو بیس کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے جبکہ سلیمان کی پر اٹھارہزار سات سو سات کیوسک اس وقت پانی کی آمد ہے اور ستاون سو اکتالیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے یہ یقینی طور پر بارشوں کا پانی ہے جو بھارتی سائیڈ میں بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے گنڈا سنگھ والا پر نہ صرف پانی کا بہت زیادہ ہوا ہے بلکہ یہاں پر جو گیج اوپر کی طرف جاتی ہوئے میں نظر آ رہی ہے یعنی یہاں ہمار پانی کی سطح میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے ہمچل پردیش کی صورتحال کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے چندروں ستروں دریا کے لیے خاصے اہم ہو سکتے ہیں پونگ ڈیم کا لیول اس وقت تیرہ سو چوالیس اشاریہ زیرو چھے فٹ تک بلند ہو چکا ہے اور اس کی میکسیمم کپیسٹی تیرہ سو نوے فٹ تک ہے جبکہ آج جو پانی کی آمد دیکھنے کو ملی ہے ایک لاکھ تین ہزار کیوسک ہے پونگ ڈیم سے فی الحال پانی کا نقاس تین ہزار چھے سو کیسک ہو رہا ہے اور یہاں پر پانی مزید بھنے کے بعد جو پانی کا اخراج ہے اس میں بلندی آ سکتی ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر ہمیں یہ ذہن میں نکھنا پڑے گا کہ اسی ٹائم بھی ستروں دریا کی صورتحال بدلنے پر ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فی الحال کوئی الیٹ جاری نہیں کیا گیا نہ انڈیا کی حکومت کی طرف سے نہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے لیکن آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی ستروں دریا کے حوالے سے ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں سلاب نہیں آئے گا دعا کریں کہ ہمچل پردیش میں بارشیں جلد رک جائیں تاکہ پاکستان کے اندر صورتحال خراب نہ ہو لیکن ایسی صورتحال ہوئی تو آپ کو ہم بروقت اطلاع کریں گے